اللہ حمدہ صلی اللہ حمدہ 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 دورہ اللہ حمدہ 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 ہے اور انسان ہی کا بچہ یہ پوچھتا ہے انسان ہی کے بچے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے اور اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو کبھی پوچھتا ہی نہ ہو کسی بارے میں کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہے تو سوچتے ہیں بھئی یہ بچہ اس کی ذہنی نشو نمہ شاید صحیح نہیں ہو رہی منٹلی ریٹارڈڈ ہینڈی کیپ بچہ معلوم ہوتا ہے ذہنی طور پر یہ صحت مند نہیں معلوم ہوتا اس میں جستجو نہیں ہے تلاش نہیں ہے بیدار نہیں ہے ذہن اس کا توجہ فرما رہے ہیں تو سوالات سے نہیں گھبرانا چاہیے مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات سوالات سے کبھی نہیں گھبراتے ہوں گے آپ کے ذہن یہ باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن مقرر عرض کرنی پڑتی ہیں کہ سوالات سے نہیں گھبرانا چاہیے نہ تو خود آپ کے ذہن میں جب سوالات اٹھیں تو کبھی نہ گھبرانے اس لئے کہ سوال وہ جنس تو ہے نہیں جو کہیں سے خرید کے آپ لاتے ہوں سوالات کہیں بکھتے ہیں بازار میں سوالات تو خود ہی پیدا ہوتے ہیں خود ہی پیدا ہوتے ہیں سوالات جب خود پیدا ہوتے ہیں سوالات تو ان سے نہ گھبرائیے یقین رکھئے کہ جس نظام کے تحت سوال پیدا ہو رہا ہے وہ نظام ایسا ہے جہاں سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے جواب پہلے فراہم ہوتا ہے جواب پہلے فراہم ہوتا ہے تکوینی سطح پر بھی اور تشریعی سطح پر بھی حقائق کی سطح پر بھی اور ان اعتباریات کی سطح پر بھی جو حقائق ثابتہ سے منتظر ہیں بزم میں ماشاءاللہ روزانہ علماء تشریف فرما ہوتے ہیں آج بھی علماء تشریف فرمائیں جنابے عجت الاسلام والمسلمین مولانا یوسف صاحب تشریف فرمائیں عجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخارہ بھی صاحب تشریف فرمائیں اور اہل علم ہیں بعض اہل علم ہیں کہ جو ہاں یہاں پر اپنے لباس میں نہیں آتے مگر بہرحال وہ اہل علم ہیں اور یہاں دکھئے کہ اہل علم ہونے کا تعلق لباس سے کچھ ہے بھی نہیں اہل علم کا تعلق لباس سے نہیں ہے کردار سے یہ یاد رکھئے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اور پھر ہمیشہ ارز کرتا رہوں گا آپ بھی یاد رکھیں عالم کی پہچان یا اصلی عالم کی سچی پہچان بس ایک ہے اور وہ عمل کردار علم اور عمل برحال پروردگار ان تمام علماء کو سلامت رکھے اپنے حفظ و عمال میں رکھے اور آپ تمام حضرات کو علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ نظام حق ہے کہ جس میں سوالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں جواب پہلے فرام ہوتا ہے آغوش مادر میں بچہ بعد میں آتا ہے سینہ مادر میں غزہ اس کی پہلے آ جاتا ہے پروردگار نے یہاں سوال کرنے والے انسانوں کو بعد میں بھیجا جواب دینے والے انسانوں کو پہلے خلق فرمائے دو قسم کے انسان ہیں اے قرآن کچھ انسان وہ ہیں یا زیادہ تر انسان وہ ہیں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں لیکن اسی قرآن میں ایسے انسانوں کا تذکرہ بھی ہے کہ جو پروردگار جنہیں براہ راست تعلیم دے کر بھیجتا ہے کچھ نہیں تو سورہ رحمان پڑھ لیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن دوسری آیت کیا ہے علم القرآن تیسری آیت کیا ہے خلقال انسان علمہ پہلے ہے خلقہ بعد میں ہے علمہ پہلے ہے خلقہ بعد میں ہے شرم کریں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے یہاں آ کر چالیس برس کی عمر میں جبرائیل سے قرآن سیکھا برام حضری الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن حلقال انسان اس کے بعد ایک اور آیت ہے وہ کیا ہے علمہ ہوئی بیان قرآن پہلے سکھایا بیان بعد میں سکھایا قرآن اگر پہلے انسان تو سیرت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے قرآن تو بہرحال جسے پہلے قرآن سکھا دیا وہ وہی تو ہو سکتا ہے قرآن پہلے سکھایا خلقباد میں کیا اور ایک بڑی خلقت ہے جسے پیدا کیا تو جاہل پیدا کیا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیعات تمہیں تمہارے ماں کے رحم سے اس طرح پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے ایک طرف کچھ نہیں جانتے تھے ایک طرف قرآن سکھایا پھر خلق کیا یہ تضاد نہیں آئے یہ بتانا ہے کہ تم محمد کو اپنا جائسہ نہ سمجھنا جائسہ نہ سمجھنا محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا محمد جیسا کوئی ہے مگر تم محمد جیسے نہیں ہو اے محمد جیسے محمد جیسے بھی بنائے ہیں مگر تم محمد جیسے نہیں ہو تم ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے محمد جیسا وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد آغوش محمد میں آکے کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن سناؤں ارگز جو یہ سمجھا آپ نے کہ یہ عقیدت مندوں نے روایتیں گھڑی ہیں موضوعہ ہے مجعولہ ہے غالیوں کی گھڑی ہوئی ہیں نو مولود بچہ بول کیسے سکتا ہے ویسے ہی بول سکتا ہے نو مولود بچہ جیسے عیسیٰ بولیتے ہیں عیسیٰ اگر دست مریم پہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور کتاب عطا کی ہے تو کیا علی دست پیمبر پہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مجھے ولی بنا کر بھیجا ہے نو مولود بچہ بھیجا ہے یہ عالمِ حسنی کی سچائیاں ہیں یہ حقائق ہیں مگر یہ ان کی سمجھ میں نہیں آسکتے جن کے دل اندھے ہیں اور جن کے چہروں پہ آنکھیں تو ہیں مگر بے نور ہیں 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 ایسے بہت سے ہیں قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ مبارک ہے یوسف میں وَكَأَيِّمْ مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ نجانے کتنی آیتیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں اللہ کی آیتیں جن کی طرف سے یہ گزرتے ہیں مگر بے پروائی کے ساتھ توجہ نہیں کرتے وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ توجہ نہیں کرتے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سورج اللہ کی نشانیاں چاند اللہ کی نشانیاں یہ مریخ و مشتری و زہرہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ زمین ہمارے زیر قدم اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب بڑی ادنا نشانیاں ہیں محمد بھی اللہ کی نشانیاں علی بھی اللہ کی نشانیاں زہرہ بھی اللہ کی نشانیاں حسن و حسین اللہ کی نشانیاں یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کو سمجھ نہ سکے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو کیا سمجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ کی صفات بہت بلند ہیں حاشا و کلہ جو آپ انہیں اپنے جیسا سمجھیں و حاشا و کلہ جو آپ انہیں غیر معصوم سمجھیں آپ کو اختیار ہے جو چاہیں سمجھنا ہو سمجھیں مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے ہمیں آپ سے کیا قد ہے کیا زد ہے کیا چڑھے آپ جو چاہیں سمجھیں ہم درد دل کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ کچھ عرض کرتے ہیں کہ اس جہد سے بھی سوچ کر دیکھ لیجئے دلائل ہیں براہین ہیں یا نہیں ہیں دلیلیں مستحکم ہیں یا نہیں ہیں استدلال درست ہے یا نہیں ہیں آیت ہم صحیح سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے ہیں آپ صحیح سمجھے ہیں یا ہم صحیح سمجھے ہیں تاثب کی آئینہ کو اتار کے غور کیجئے یہ نہ سوچئے کہ ہم اس مسلک کے ہیں تو ہمیں اپنے مسلک کے خلاف کچھ نہیں سننا ہے آپ اس مسلک کے ہیں تو آپ کو اس مسلک کے خلاف کچھ نہیں سننا ہے نہیں حق کی جستجو رہنی چاہیے سچ کی تلاش ہونی چاہیے سچ کو تسلیم کرنے کی خو ہونی چاہیے چاہے ہمارے خلاف کیوں نہ ہوگا یہی کمال ایمان ہے یہی توحید کی نشانی ہے اور اگر سچ کھل کے سامنے آگیا کہ یہ سچ ہے اور پھر بھی ہم نے اس لیے نہیں مانا کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف بات ہے اسی کا نام تکبر ہے اسی کا نام تکبر ہے اسی کا نام تعصب ہے اسی کا نام باطل پرستی ہے یہی وہ تکبر ہے جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا تھا جو توحید سے ٹکراتی ہے بات انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ يستکبرون یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو یہ تکبر کرتے ہیں دیکھیں نہ میں کسی ایک فرد کی بات کر رہا ہوں نہ کسی شخص کی عام بات ہے یہ بحث ہے لیکن ممبر پر ذکر آیا اور اس نے مطالب جو ہمیشہ سنتے آئے ہیں پڑھے اور چلا گیا اور آپ نے سنا اور آپ چلے گئے اور آپ نے سمجھا کہ مجلس ہو گئی یہ درست رویہ نہیں اگر ہر مجلس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھئے مجلس بیکار گئی بہت پہلے میں نے ایک مصرہ اسی ممبر سے کہا تھا کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج نماز کا اور مجلس شبیر کا ایک مزاج ہے نماز کے لئے کیا کہا ہے اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ نماز ناغفتنی باتوں سے بےہودہ باتوں سے روکتی ہے فحشاء و منکر سے روکتی ہے یہ صفت مجلس میں بھی ہونی چاہیے معصوم سے پوچھا گیا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہر نماز کے بعد جائزہ لو تمہارے اندر نفس میں کوئی ترقی آئی یا نہیں آئی ہر نماز کے بعد تمہارے ہر نماز کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی اگر تبدیلی آئی تو سمجھو نماز قبول یہی صفت مجلس میں ہونی چاہیے ہر مجلس کے بعد اگر ہمارے اخلاق میں ہمارے کردار میں ہمارے روئے میں ہمارے برتاؤں میں تبدیلی نہیں آئی تو سمجھئے آقا حسین نے ہمارا ذکر قبول نہیں کیا ہر مجلس کے بعد شانِ بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے ہر مجلس کے بعد شانِ بندگی یہ معیار لے کے جائیے گا آج اللہ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے ہماری شانِ بندگی میں اضافہ ہونا چاہیے تکبر نہیں توحید سے براہِ راست ٹکراؤ تکبر کا ہے اور پھر ارز کروں گا گھر کے مسائل سے لے کر ذات کے مسائل سے لے کر انسان اپنی ذات سے الجھا رہتا ہے کبھی اپنے آپ میں الجھا رہتا ہے کیوں اس کی خودی غیر تربیت یافتہ ہے نا تربیت یافتہ خودی ہے محذب خودی نہیں ہے مُثقف خودی نہیں ہے اس کی تثقیف نہیں ہوئی تہذیب نہیں ہوئی تربیت نہیں ہوئی صحیح پرورش نہیں ہوئی صحیح نشو نما نہیں ہوئی توحید کے تقاضوں کے تحت نہیں ہوئی خدا کی خاطر خودی کو پروان نہیں چڑھایا خدا کے احکام کے مطابق خودی کو پروان نہیں چڑھایا تو انسان اپنے آپ میں الہشتہ رہتا ہے اپنے آپ میں اور پھر دوسروں سے کنبے میں خاندان میں دوستوں میں معاملات میں سیاست میں سماج میں ہر جگہ الہشتہ رہتا ہے گھر سے لے کر کنبے سے لے کر اور ملکوں تک زیادہ تر جھگڑے تکبر سے ہوتے ہیں اور تکبر اتنی ہی بری چیز ہے کہ تکبر کفر تک پہنچا دیتی ہے تکبر تکبر کا ایک سرہ شرک سے ملا ہوا ہے دوسرا سرہ کفر قرآنی ثبوت دوں میں نے کل ارز کیا تھا کہ انسان جب جان بوچ کر گناہ کرتا ہے تو وہ گویا شرک کرتا ہے مجھ سے سوال کیا گیا اس لئے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ پھر تو سب ہی مشرک ہیں ہاں ہی ہیں مگر نادانستہ غیر شعوری طور پر نہیں جانتے کہ ہم یہ جو جان بوچ کر گناہ کر رہے ہیں دراصل یہ شرک ہے اگر انہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شرک ہے تو انشاءاللہ نہیں کریں گے اور جب سمجھ میں آ جائے گا یا توبہ کر لیں گے پروردگار مخفرت فرمائے گا بابِ توبہ بند نہیں آئے لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر واقعاً جان بوچ کر گناہ کیا یعنی حکمِ خدا روشنِ معلوم ہے کوئی بھام نہیں آئے کوئی شک و شبہ نہیں ہے حکمِ حق روشن آئے اور اس کے بعد جان بوچ کر ہم گناہ کر رہے ہیں اس حکم کو رد کر رہے ہیں اس حکم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہ شرک ہے اور یہ شرک اگر تکبر کی بنیاد پر ہے تو کفر تک پہنچ جاتا ہے سب سے بڑی مثال اس کی وہی شیطان کی داستان ہے جو قرآن نے نقل کی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا اس حکم میں کوئی ابحام نہیں تھا کوئی ابحام ہے نہیں ہے اللہ نے حکم دیا سجدے کا آدم کو سجدہ کرو شیطان نہ جانے کب سے خدا کو سجدے کر رہا تھا اس نے کہا غیرِ خدا کو سجدہ آدم کو سجدہ اس کو سجدہ جسے میں اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں اب قرآنِ مجید نے کیا کہا آبا حکم ماننے سے گریزہ ہوا آبا اس آبا میں تکبر آیا پھر صاحب وَسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافر ہو گیا تین لفظیں آبا وَسْتَكْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ حکم ماننے سے انکاری ہوا تکبر کیا کافر ہو گیا یہ داستان عبرت کے لیے ہے ہم سب ہم سب عبرت کے لیے یہ داستان عبرت ہے حکم واضح ہے خدا کا حکم کو نہیں مانا کس بنیاد پر خلقتہو اور خلقتہ نہیں اس کو کہاں سے پیدا کیا مجھ کو کہاں سے پیدا کیا مجھے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا میں افضل ہوں تکبر اگر اس طرح کا تکبر میں افضل ہوں نبی کہتا تب بھی حکم خدا کو نہ ماننا خود تکبر ہے نتیجہ کیا ہوا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافر ہو گیا اب اس آیت میں کانا کے کیا مانی ہے اس پر کیا اختلاف مفسرین کا وہ الگ بحث لیکن بہرہ کانا بمعنہ سارا بھی آتا ہے کانا بمعنہ ثبتہ آتا ہے کانا بمعنہ وقعہ آتا ہے کانا بمعنہ یمبغی آتا ہے کانا بمعنہ سارا آتا ہے کانا ہو گیا کافر ہو گیا تکبر بیچ میں یہ پل ہے تکبر وہ پل ہے جس کے ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف کافر ہے ایک طرف نافرانی ہے حق اور دوسری طرف کافر اس لئے ہم سب کو سمجھنا ہم سب کو سمجھنا جو پھر کہوں فرد سے لے کر ملک تک امتوں تک کوئی حکم اگر واضح ہو جائے حکم اگر واضح ہے اور حکم کو نہ ماننا کم سے کم شرک ہے اور زیادہ سے زیادہ کافر جان بوجھ کر حکم کو نہ ماننا کم سے کم شرک ہے زیادہ سے زیادہ کافر اب اگر کوئی حکم ثابت ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہا لفظ پیغمبر نے کہی نہ ماننا یا شرک ہے یا کافر حق ہے حق ہے اللہ ایک اور صلابات پر دیجا کمال توحید یہ ہے کہ جو حکم ہو اسے تسلیم کر دیا ہے یہ نہیں کہ ہم کیسے مانیں ہم حکم کیسے مانیں اس لئے کہ ہم اس قبیلے کے ہیں وہ اس قبیلے کے ہیں ہم حکم کیسے مانیں ہم بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں ہم حکم کیسے مانیں ارے وہ ہستے کھیلتے رہتے ہیں ہم ہمیشہ بسورتے رہتے ہیں ہم حکم کیسے مانیں یہ کوئی عذر ہے یہ کوئی عذر ہے حکم نہ ماننے کے لئے کیا کیا بہان ہے وہ لوگ لطف الہی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں جنہیں مرتضی کا تبسم پسند نہ ایک سالہ بات پر دی جمعہ پھر بات بات آگے بڑھتی چلی گئی ابھی بات اس مرحلے میں ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچنے کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہوں انہیں دور کریں سب سے بڑی رکاوٹ اپنا نفس ہوتا ہے اسے دور کریں دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کریں نفس میں بندگی کی شان پیدا کریں یہ انسان بعض شوارہ نے شاعرانہ تعبیریں فرمائی ہیں کہ یہ انسان پیدا ہوا ہے خدا ہی کرنے کے لئے شاعرانہ تعبیر مجھے بہت پسند ہے بہت اچھی ہے لیکن انسان اس دنیا میں خدا ہی کیسے کر سکتا ہے خدا کی بندگی کے ذریعے سے یہ انسان اس دنیا میں خدا ہی کر سکتا ہے مگر خدا کی بندگی کر کے خدا سے سرکشی کر کے نہیں خدا سے سرکشی کرے گا تو خدا جس چیز کو سبب حیات بنایا ہے اسی کو سبب موت بنا دے گا مگر قرآن مجید میں نہیں ہے یا حقیقت نہیں ہے ثابت عقلی طور پر خارجی طور پر سبب حیات کیا ہے پانی پانی سبب حیات ہے اسی پانی میں غرق کر کے فرعون کو نابوج کر دیا پانی سبب حیات ہے پانی وسیلہ حیات ہے اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا جو خدای کرنا چاہتا ہے خداے پر حق سے سرکشی کر کے وہ غرق ہو جاتا ہے اور جو بندگی کرتا ہے اسے حق عبو تراب بنا دے عبو ترابی جو بننا چاہے اسے خاکساری چاہے خاکساری توازو خاکساری توازو زد نہیں ہٹ نہیں تکبر نہیں انانیت نہیں یہ عملی بات ہے جو توحید کے اسباب ہے ہم لا الہ الا اللہ کہیں کس لیے تاکہ ہم اچھے انسان بنیں تکبر نہ ہو سرکشی نہ ہو دوسروں کے حقوق پامال نہ کریں اپنے کو دوسروں پر دوبارہ بے جاں مسلط نہ کریں سلطنتِ الہی کو تسلیم کریں ملک خدا کو تسلیم کریں اپنے آپ کو ملک خدا کا شہری بناو اس ممبر سے میں اور کیا آپ کو پیغام دے سکتا ہوں آج کل جوانوں میں ایک تڑپ ہے کوئی چاہتا ہے آسٹریلیا چلا جائے آسٹریلیا کا پاسپورٹ جلدی سے بن جائے کوئی چاہتا ہے یوکے چلا جائے یوکے کے پاسپورٹ مل جائے کوئی چاہتا ہے امریکہ چلا جائے گرین کارڈ مل جائے امریکن پاسپورٹ مل جائے کینیڈین پاسپورٹ مل جائے خدا کی مملکت کے شہری بننے کی بھی آرزو ہے دنیا کی ترقیوں کے لئے نہیں روک رہا ہوں علم یا اقتصاد کی ترقی کے لئے ہجرتوں سے منع نہیں کر رہا ہوں جاؤ ملک خدا وسیع ہے جہاں چاہے جاؤ مگر ملک خدا کے شہری پہلے بنو اور ملک خدا کے شہری بننے کے لئے کون سا پرچم ہاتھ میں ہونا چاہیے بھارت کا ترنگا یا پاکستان کا چاند اور ستارہ یا وہ یوکے کا جھنڈا یا امریکہ کا ملک خدا کے شہری بننے کے لئے یہ پرچم ہاتھ میں ہونا چاہیے پرچمہ توحید پرچمہ اسلام پرچمہ مصطفا علمِ علی علمِ عباس ملک خدا کے شہری بننا ہے یہ پرچم ہے اس پر ملک خدا کا شہری بننا ہے تو تمہاری شہریت کی ریکوگنیشن کون دے گا ہر ملک میں امریکہ میں ہو کناڈا میں ہو جہاں بھی لوگ شہریت بدلتے ہیں تو وہ ایک اوٹھ لیتے ہیں علی بیات بیات اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں ہے دیکشنری میں بیات ہی کہتے ہیں ہم سے ملک خدا کا شہری بننا ہے تو کس کی بیات کریں بس مسلمان کے لیے یہاں جواب دینا ہے ملک خدا کا شہری بننا ہے تو کس کی بیات کریں یزید کی یا حسین کی ملک خدا کی اگر شہریت میں شہریت اختیار کرنی ہے تو دست مصطفیٰ پہ بیعت ہوگی مصطفیٰ نہیں ہوں گے تو کس کے ہاتھ پر جسے قرآن نفس مصطفیٰ پہ اور وہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں علی بھی نہ ہوں گے تو کس کے ہاتھ پہ ہوگی جسے مصطفیٰ کہیں ہادا منی وانا من ہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں بلکل رشتے باز ہیں اللہ کی بیعت کرنی ہے اللہ کی مملکت کا شہری بننا ہے تو کیسے بننا اور کس کے پاس جانا ہوگا اور اللہ کے ملک میں سفر کرنا ہے تو گزرنامہ کون دے گا یہاں بھی ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ویزے کے بھی وہاں بھی ہے اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے میدان حشر سے جنت میں جانے کے لیے درمیان میں پل ہے پل پر گزرنے کے لیے گزرنامہ چاہیے پرمٹ چاہیے کچھ نہ کچھ پاسپورٹ چاہیے ویزا چاہیے سمجھے آپ گزرنامہ اور پاسپورٹ علی دیں گے کوئی اور نہیں دے گا بناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یہ روایت کسی اور سے نئی ناقل کر رہا ہوں میں حالانکہ ناقل اور بھی ہیں مگر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے انہوں نے فرمایا اور دوسرے بہت سے بزرگ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صرات پر سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی اسے جواز نہ لکھتے اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ ہمیشہ علی ہی علی کیوں کرتے ہو علی علی نہ کریں تو کیا کریں یہ تو دور جاہلیت جدیدہ ایسا ہے کہ اپنے پرائے سب کنفیوز ہیں اپنے پرائے سب علی علی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آتا خدا کی قسم کچھ نہیں آتا اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کو ضرورت ہو بسم اللہ جو ضرورت ہے جائیے اپنی ضرورتیں پوری کیجئے میری ساری ضرورتیں ایک علی سے پوری ہو جاتے ہیں یقین نہ آئے تو جوائن کر کے دیکھئے اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں ہم نے دروازہ کھلا رکھا ہے ہمارا دل بھی بڑا ہے سینہ بھی کھلا ہوا ہے در بھی کھلا ہوا ہے یقین نہ آئے تو آئے وہ تجربہ کر کے دیکھو تجربہ نہ کرنا ہو تو جہاں چاہے جاؤ محمد آلے محمد پر تجربہ محمد آلے محمد آلے محمد آلے محمد آلے محمد آلے ہمیں اللہ کی کوئی صفت سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں رسول پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں شریعت کی کوئی کتھی سمجھ میں نہیں آتی علی سمجھا دیتے ہیں ہم کیا بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہی سے پوچھا اور ہم جنہیں بڑے بڑا کہہ دیتے ہیں وہ ایسے ہی محاورتن کہتے ہیں اور کچھ نہ سمجھئے گا محاورہ ہے بھئی محاورہ محاورہ ہے ہم کہہ دیتے ہیں اگر ہم محاورتاں کسی کو بڑا کہہ دیں تو خدا نخواستہ بڑائی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا زبان سمجھو کہ محاورہ کہہ رہے ہیں بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنی چھوٹائی کا ادراک رکھے آسل میں بڑا وہ ہے جو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوئی درہ بڑا وہ نہیں ہے جسے احساس ہو کہ میں بڑا ہوں جسے احساس ہو جائے میں بڑا ہوں بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے بہت ہی چھوٹا بڑا وہ ہوتا ہے جسے اپنے چھوٹے ہونے کا ہمیشہ احساس رہے ادراک رہے پتہ نہیں بات بڑتی چلی جا رہی ہے پھر سمیٹھوں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس رکھیں بندگی کے آدھا پیدا کریں اخلاق بندگی اخلاق بندگی خوبے بندگی خارجی طور پر عبائے بندگی اڑھنے سے بات نہیں بنتی مسجد میں پابندی سے جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں تو سجدہ کرنے کا غرور لے کر گیا سجدہ اکارت بیکار نماز شب پڑھی تو معلوم ہاں کہ نماز شب پڑھنے کا غرور میں اقتلا ہے ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دھمکی دی دھمکی کیا تھی دیکھئے نماز شب پڑھ کے آپ کے لئے بددعا کروں گا میں نے کہا سنیے نماز شب دعا کرنے کے لئے ہوتی ہے بددعا کرنے کے لئے ہوتی ہے اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز شب پڑھ کے بددعا کی جاتی ہے تو پھر آپ کی حقیقت معلوم ہو گئی نماز شب پڑھی جاتی ہے دعا کرنے کے لئے بددعا کرنے کے لئے نہیں بددعا کرنے کے لئے میدان مباحلہ میں جایا جاتا ہے بددعا کے لئے میدان مباحلہ ہے شب کی تاریکی سہر خیزی سب دعا کے لئے ہیں اپنا بھلا اللہ سے چاہیے سب کا بھلا سب کے لئے دعا کیا کہ جی پروردگار مجھے بھی اپنا نیک بندہ بنا دے اور روح زمین پہ جتنے ہیں سب کو اپنی بندگی کے سانچے میں ڈال دے مالک سب کو توفیق دے کہ تیرے بندوں کو پہچان سکیں سب کو توفیق دے کہ در حسین پہ آ سکیں سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیرے علی جیسے بندوں کو پہچان سکیں سب کو توفیق دے پروردگار کہ تیری مملکت کے سچے شہری بن سکیں یہ دعایں کیا کیجئے اپنے لئے بھی اور سب کے لئے بس وقت تمام ہو گیا لیکن ایک چھوٹا سا مکتبی مسئلہ بیان کر کے چھیڑ کے آگے بڑھوں کہ ذات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک صفات سمجھ میں نہ آئیں یہ بات میں نے عرص کیا آپ کے ساتھ اور یہ عرص کیا کہ جب ہم مکتبی بحث شروع کرتے ہیں طالب علمانہ انداز میں گفتو کرتے ہیں تو ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے ڈسکشن ہوتا ہے آپ کی دلیل کیا ہے میری دلیل کیا ہے ڈکشنری کیا کہتی ہے اور علماء کیا کہتے ہیں صحیح بات کیا ہے منطق کیا کہتی ہے استدلال میں کہیں کوئی جھول تو نہیں ہے یہ طالب علمی کا لازمہ تو ہر لفظ پر بحث ہوتی ہے مثلا اصلا جو ہم نے تقسیم کی صفتوں کی یہ تقسیم صفات سبوتیہ صفات سلویہ مقسم کیا ہے صفت لفظ صفت کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے جو چیز پائی جاتی ہے عمرِ وجودی اس پر صفت کا اطلاق ہوگا یا عمرِ عدمی جو چیز نہیں پائی جاتی کیا اسے صفت کہہ سکتے ہیں آپ بتائیے جو چیز پائی جاتی ہے اسے تو صفت کہہ سکتے ہیں جو چیز عمرِ عدمی ہے پائی نہیں جاتی اسے صفت کہہ سکتے ہیں آپ عالم کے لئے تو کہتے ہیں کہ صاحب ان میں صفت ہے علم کی جاہل کے لئے بھی کہتے ہیں اس میں صفت ہے جہل کی کیوں نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ جہل عمرِ عدمی ہے چاہے وہ عدمِ مطلق ہو یا عدمِ نسبی مگر عمرِ عدمی ہے علم کے نہ ہونے کا نام دیالت ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت پرانا جملہ ہے دس بارہ سال سے کئی بار کہا ہوگا میں لیکن یہ سب باتیں دورانی پڑتی ہیں صفت کا اطلاق اس خصوصیت پر اس صفت پر ہوتا ہے اس عمر پر ہوتا ہے جو پائی جاتی ہے علم پایا جاتا ہے جو صفت ہے قدرت پایا جاتی ہے صفت ہے ارادہ پایا جاتا ہے صفت ہے حیات پایا جاتی ہے صفت ہے اب اس کے مقابلے میں جنہیں ہم صفاتِ سلبیہ کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی صفت ہے کسی چیز کا نہ ہو نہ صفت ہے یہ مکتبی بحث ہے یہ مکتبی بحث ہے لیکن بہرحال کہیں کہیں اسطلاحوں کو گڑھنا پڑتا ہے کوائن کرنا پڑتی ہیں ترمینالوجیز تاکہ ایک مفہوم کسی صورت سے ذہن سے قریب آ جائے وہ بات وہ مفہوم وہ معنی وہ مطلب جو ذہن سے دور ہے وہ ذہن سے قریب آ جائے ذہن میں آ جائے ذہن نشین ہو جائے تعلیم کی زبان یہ ہوتی ہے تو اب یہاں جب صفات سلبیہ کی بات ہے سلب یعنی کسی چیز کی نفی کرنا سلب کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات سلبیہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک سے ہر عیب اور ہر نقص کو سلب کرنا اللہ کی ذات واجب ہے تو ذات واجب سے امکان کی صفتوں کو سلب کرنا ممکن کی صفتوں کو سلب کرنا نقائص کو اور عیوب کو سلب کرنا یہ ہے سلب ذات حق کے تعلق سے اس سلب کے کیا معنی ہے سلب سلب کا نتیجہ اس بات ہوتا ہے یعنی ایک جملہ یوں کہہ دوں دراصل ہم صفات سلبیہ کا ذکر کر کے اس کے صفات سبوتیہ کے درجہ کمال کا بیان کرتے ہیں توجہ ہے ہم نے کسی کو کہا یہ عالم ہیں اس کے بعد کہا یہ بھولتے نہیں بھولتے نہیں کے معنی ہے کہ ان کا علم اس درجہ کمال پر ہے کہ اس میں کبھی سہو اور نسیانتاری نہیں ہوتا سہو نسیان کی نافعی علم کے کمال کی گواہی ہے توجہ ہے تو جتنے صفات سلبیاں ہیں ذات حق سبحانہ وتعالی کے دراصل وہ اس کے صفات کمال اور صفات جمال کا ہی بیان ہے دوسرے انداز توجہ ہے یہ ایک کلی باہ بہتہ بہت بہتی موٹی موٹی لفظیں میں نے ادا کر دی بعض لوگوں کو شکوا ہوا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی تقریر کا اردو ترجمہ بھی کر دیا کیجئے ان کا شکوا بیجا نہیں ہے مگر میں ان سے دست عدب جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسا ہے آپ نے مجھ سے صحیح کہا کہ میں اپنی تقریر کا اردو ترجمہ کر دیا کروں مگر عموماً دنیا میں رائد یہ ہے کہ مصنف خود اپنی تصنیف کا ترجمہ نہیں کرتا ترجمہ کرنے کی ذمہ داری آپ کیوں نہیں لے لیتے میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے آپ میری تقریر کا ترجمہ کر دیجئے تھوڑی سی آپ کو مشکل ہوگی دیکشنری دیکھنی پڑے گی کچھ اور مطالف سمجھنے پڑیں گے مگر بہرحال آپ یہ کارنامہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا سب سے نہیں کہہ رہا ہوں جس نے کہا ہے ترجمہ آپ بھی کرنے ہی کوشش کیجئے اب آپ ہم سے دو کام لینا چاہتے ہم تصنیف بھی کریں ہم ہی ترجمہ کریں پھر آپ بات میں کہی گا آپ ہی عمل بھی کر لیجئے ہم جا رہے ہیں قرآن میں اس کی مثالیں ہیں جناب موسیٰ نے اپنی امت سے کہا چلو جہاد کے لیے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا جہاد کے لیے موسیٰ تم اور تمہارے خدا جاؤ جہاد کر لو قرآن قرآن اس طرح کی باتیں نہ دورایا کیجئے اور اگر غور سے آپ تعمل سے تدبر کے ساتھ سماعت فرمائیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ باتوں کو واضح کر دوں تو حق سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفتیں جو جیسے ابھی میں نے کہا علم کسی کے علم کی ہم تعریف کریں اور پھر کہیں کہ کبھی وہ بھولتے بھی نہیں تھے اس کے معنی کہ علم کیا کمال یہ تھا اور راسخ تھا علم حاضر تھا یہ علم کہ کبھی سہو نسیان تاری نہیں ہوتا تھا جب آیت کرسی میں اللہ کی قیومیت کا بیان ہوا کہ اللہ لا الہ الا حی القیوم جب القیوم کہا کہ وہ ذات وہ ہے جو قائم بن ذات اور ہر شئے اسی کے واسطے اور سنتم ولا نوم وہ اونگتا بھی نہیں آئے سمن میں آئی بات لا تاخد سنتم ولا نوم یعنی قیومیت کا کمال یہ ہے قیومیت یہ قیومیت صفت ہے وجودی صفات سبوتیہ میں سے ہے لا تاخد سنتم ولا نوم تمام صفات سلبیہ کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے یہ صفات سلبیہ کا بیان ہے صفات سبوتیہ کے کمال کے اعتراف کے لئے توجہ ہے تو یہ بحثیں یوں ہی نہیں ہے یہ بحثیں اہم ہے اب صفات سبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بیان اور آگے پڑھے گا انشاءاللہ مگر پھر میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ تمام صفات ہمیں ہمیں اللہ سبھان اللہ 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 تقریباً تمام ملت اسلامی جو سیرت پیغمبر لکھتی ہے سیرت باطنی حضور کی آپ کی ذات کے جو اصاف بیان کرتی ہے جو شمائل وغیرہ کتابیں لکھی گئی اس میں ایک بات لکھی گئی ہے حضور نے فرمایا ہے میری آنکھیں تو بند ہوتی ہیں مگر میرا دل کبھی سوتا نہیں ہے دوسری کیا جیس فرمائی کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں ایسے گردن گھما کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ارے یہ دو باتیں سن لیں اور لکھ لیں یقین آ گیا پھر بھی اپنا جیسا کہتے ہو مصطفیٰ کی یہ دو باتیں یہ سمجھانے کیلئے کافی ہیں جس جو پیچھ کا پیمبر ایسا ہو کہ وہ بشری تقاضوں سے ظرف زمان و مکان میں ہونے کی وجہ سے یہاں کے تقاضوں کے تحت بستر پر لیٹتا تو ہو مگر غفلت کی نیند سوتا نہ ہو اس کا خدا لا تا خوزہو سنتم بلا نام کی شان رکھتا ہے وہ نہ ہونگتا ہے نہ سوتا ہے اس کا پیمبر نہیں سوتا نہیں ہونگتا اور پیمبر تو پیمبر ہے پیمبر کا جانشین جب نہیں سوتا سو جائے تو تاریخ بن جاتی ہے ایک شب اگر سو جائے تو تاریخ بن جاتی ہے جس شب علی سو گئے ایسی تاریخ بنی کہ سن ہجری کی احساس اسی پر ہے ہجرت کی شب علی سو جائے تاریخ بن جاتی ہے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں حوجہ جے الہیہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حجت اللہ وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ولی اللہ وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہی تھوڑی ہے کہ آپ قصیدہ خانی ہیں شائری ہیں مولانا روم کی شائری ہے یا حکیم سنائی کی شائری ہے یا حافظ کی شائری شائری نہیں ہے یہ حقائق ہیں بس گفتگو سمیٹ لوں جتنے صفات حق ہیں حق سبحانہ وتعالی نے وہ تمام صفات اپنے بندوں کے ذریعے سے مخصوص بندوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی تدبیر کی یہ عالم ایسا بنایا ہے کہ اس عالم میں اگر ہم خدا کو درک و دریافت کرنا چاہیں حق کو ڈسکور کرنا چاہیں تو ہمارے لئے راستے کھلے ہمیں راستے کھلے اور اس کے جو آیتیں ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی شان یہ ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اس کی بندگی سے غافل نہیں ہوتے بندگی میں کمی نہیں آتی بلکہ بندگی کی شان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے دشمنوں کی گواہی ہے دشمنوں کی گواہی ہے کہ سرکارے سید و شہدہ شبِ آشور کونسی شب جو عام تاریخ ہے عام تاریخ جو سب مانتے ہیں اسی کو اگر بیان کروں تو سرکار سید و شہدہ کا کنوہ و قافلہ سب ملا کر ستر بہتر افراد ستر بہتر افراد اور ان کے گرد جو دشمن خون خار لشکر آیا ہے کم سے کم تیس بتیس ہزار کا لشکر سو آدمیوں کو ہزار آدمی گھیر لیں تب بھی مصیبت ہے سو آدمیوں کو دس ہزار گھیر لیں نہیں تیس بتیس ہزار کم سے کم جو دشمن کہتے ہیں خود اور امکان ہے کہ اس سے بھی زیادہ رہا ہو اتنا لشکر اور معلوم ہے کہ یہ خون خار لشکر ہے کل ہمیں زبا ہو جانا ہے ہمارے گھر والوں کو اسیر ہو جانا ہے یہ ایک شب درمیان میں ہے اس شب میں حسین کیا کر رہے ہیں حسین کے اہلِ بیت کیا کر رہے ہیں حسین کے انصار کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سن رہے ہیں حسیز آنے کے راہے ہیں حسین کس حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اصحاب حسین دشمن کہتے ہیں کہ شبِ آشور سرکارِ سید الشہدہ اور ان کے اصحاب کے خیموں سے تسبیحِ الٰہی تحلیل و تکبیرِ الٰہی تلاوت و نماز و دعا و مناجات کی ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی کیا عشقِ الٰہی ہے اور کیا شانِ بندگی ہے اور اصحاب کا اصحاب کا کیا رسوخ ہے اسے کہتے ہیں اصحاب کل میں نے ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے حضرتِ انہ سبنِ حارتِ قاہلی بعض روایات کی بنیاد پر یہ حضرتِ انہ سبنِ حارتِ قاہلی بزرگترین شخص تھے بدری صحابیوں میں سے ہیں جنگِ بدر میں شرکت کی جنگِ حنین میں شرکت کی اور پھر جنگِ کربلا میں شرکت کی بدری صحابہ میں سے ہیں اور میں نے ان کی شان بتائی آپ کو کہ پپوٹے لٹک کے آنکھوں پہ آگئے ہیں نظر نہیں آتا تو رومال کے ذریعے سے آنکھیں کھولی نیزہ بان کر پشت کو اور کمر کو اس قابل بنایا کہ میدان میں جا سکے خدا کی قسم یہ شان بہت ہی کہ تاریخِ طبری کے یہ الفاظ ہیں کہ امامِ حسین نے انس کو دیکھ کے رونا شروع کر نسی کی طرح حضرتِ مسلم ابنِ آو سے جائیں حضرتِ حبیب ابنِ مظاہر ہیں پروردگار ہمارے تمام بڑھوں میں حبیب جیسا ذوق پیدا کرتے ہیں حبیب جیسی شجاعت پیدا کرتے ہیں حبیب اور مسلم دونوں تقریباً ہم سے نہیں مسلم ابنِ آو سے جائیں حبیب ابنِ مظاہر پورا کوفہ ان کے تقدس کا ان کے زہد کا ان کے ورہ کا ان کی بزرگی کا ان کی بزرگواری کا قائل ہے سب احترام کرتے ہیں معلم ہے یہ قرآن پہنا سکھاتے ہیں احکام بتاتے ہیں فقی ہیں مسلم ابنِ آو سے جائیں قاریِ قرآن مقریِ قرآن حبیب نے مظاہر فقی اور وہ بھی وہ فقی جنہیں امامِ حسین نے الرجل الفقی کہا ہے ان دونوں کی کیفیت کیا ہے اور عشقِ خدا کیا ہے اور عشقِ حسین کیا ہے بس پورے مسائل نہیں پڑھ سکوں گا ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں جب حملہ اولہ ہوا ہے دشمن نے حملہ کیا تو امام حسین کی مختصر سی فوج نے اس کا مقابلہ کیا اور جب وہ حملہ تھما ہے اور غبار چھٹا ہے تو سب نے دیکھا کہ مسلم ابنِ آو سے جائے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں حضرتِ مسلم ابنِ آو سے جائے زخموں سے چور ہیں اور جلتی ہوئی ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں امامِ حسین آگے پڑھے ساتھ ساتھ حبیب ابنِ مظاہر ہیں اور جنابِ حبیب ابنِ مظاہر نے کہا اے بھائی مسلم مبارک ہو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جنت کی بشارت دیتا ہوں جنت کی مبارک ہو تم نے سبقت کی مجھے یقین ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں اگر مجھے اپنے بچ جانے کا گمان ہوتا تو میں تم سے کہتا کہ مجھ سے وسیعتیں کرو مگر مجھے یقین ہے کہ تمہارے بعد میں بھی آ رہا ہوں اس کیفیت میں مسلم نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جان کنی کی کیفیت ہے مگر چہرہ گھما کے سرکار سید الشہدہ کو دیکھا اور اشارے سے حبیب کو متوجہ کیا اور کہا اخی حبیب اخی ابو القاسم اے حبیب اے ابو القاسم یہ ابو القاسم حبیب ابن مظاہر کی کنیت ہے اوسیق بہاد الامام میں وصیت کرتا ہوں اس امام کی جتنی دیر بھی دم سلامت ہے حسین کیا خیال رکھنا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ رِضَنْ بِقَوَائِهِ وَتَسْلِمَ نظر فرما بروردگار اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے وارثِ خونِ حسین کو اذنِ زہور عطا دا